موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کنگ شارک خان کے بیٹے آریان خان کے منشیات کیس میں ہونے والا ایسے شرمناک انکشاف کے بارے میں بتائیں گے جس سے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہی نہیں آپ کو وہ تہل کا خیص خبر بھی دیتے چلیں کہ جو شارک خان پر بجلی بن کر گری اور وہ خبر ہے کہ آریان خان نے ممبئی کے ساحل پر کروز شپ پر ہونے والی پارٹی میں ممنوعہ نشہ آور اشیاء لے جانے اور پینے کا اطراف کر لیا ہے جی ہاں ناظرین بھارتی میڈیا میں اب تک ہونے والی وہ تمام کیا سارائی دم توڑ گئی ہیں جن کے تحت بعض لوگ اسے شارک خان یا ان کے سابزادے کے خلاف جھوٹا کیس قرار دے رہے تھے وہ تمام ساشی تھیوریاں بھی تم توڑتی نظر آ رہی ہیں جن کے مطابق آریان خان کے قبضے سے نہ تو منشیات ملی اور نہ ہی ان کی جانب سے منشیات استعمال کرنا ثابت ہوا لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا ان بی آئی کے مطابق نہ صرف آریان کے دوست ارباز مرچنڈ کے جھوتوں اور بیگ میں چھپائی گئی چھے گرانچرس برامت ہوئی بلکہ دورانے تفتیش ارباز نے ان سی بی کو بتایا کہ وہ آریان خان کے ساتھ منشیات کا استعمال کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آریان خان نے بھی تفتیش کے دوران چرس پینے کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کروس شپ پارٹی پر بھی ارباز مرچنڈ سے برامت کی گئی منشیات استعمال کرنے کی بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ آریان خان کی سہیلی اور موڈل گرل منمن دمیچہ کیسے شرناک طریقے سے منشیات چھپا کر لے کر گئی جی ناظرین آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دمیچہ دراصل سینیٹری پیٹز میں منشیات چھپا کر لے گئی تھی نسی بی کی جانب سے مبینہ طور پر منمن دمیچہ کی طرف سے سینیٹری پیٹز میں چھپائی گئی منشیات کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نسی بی کے ایلکار کروس شپ میں مبینہ طور پر منمن دمیچہ کے کمرے سے ملنے والے سمان میں موجود سینیٹری پیٹز سے نشیلی گولیاں برامت کر رہے ہیں کچھ روز پہلے نسی بی نے ایک لکچری کروس شپ پر ہونے والی پارٹی میں چھپا مار کر شارو خان کے بیٹے آریان خان سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا تھا